بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ میں کام کرنے والے بھائیوں کے لئے اچھا اگر آپ کمپنیز میں کام کر رکھے ہیں میں مقمل ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیا آپ اس دورے میں آ رکھے ہیں یا نہیں آ رکھے ہیں آپ خود سے دیکھے بھی لیجئے گا اپنا اقامہ بھی ساتھ میں پڑھ لیجئے گا جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ کمپنیز درگرہ میں کسی مسحسے میں کسی کفیل کے انڈر کام کر رہے ہیں یا کسی کفیل کے مستوطے میں کام کر رہے ہیں تو اس چیز کا تو بھائی کفیل مصول ہوگا پھر جب آپ کا یعنی کہ اقامہ رینیو کرنے آپ کی کمپنی آپ کا کفیل آپ کا مسحسہ جائے گا یا خود سے رینیو کرے گا تو اس ٹیم وہ اس سے خود ہی پوچھ لیں گے کہ اس بندے کا سرٹیفکیٹ کدھر ہے یعنی کہ لائسنس کی در ہے اس چیز کا یہ جو کام کا تک ہے اچھا اس میں ایٹی ون تقریباً اسی بور رہے ہیں اکاسی بور رہے ہیں مہنہ شامل ہو چکے ہیں جی مزید پہلے بھی کچھ مہنے تھے ابھی مزید ایٹی ون مہنہ اس میں شامل ہو چکے ہیں اچھا اس میں یہ بھی کلیر کر دوں میں وہ کفیل کمپنی آپ کا لائسنس جہاں کہیں سے بھی بنوائے گا آپ کو ساتھ لے جا کر ان کو تو ٹینشن نہیں ہونے والی ہے لیکن ٹینشن کن کو ہونے والی ہے ازاد بندوں کو جی جو ازاد کام کرتے ہیں اچھا کمپنیز بغیرہ میں جو کام کرتے ہیں آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا پوری آپ کو ملومات مل جائے گی انشاءاللہ آپ کا ایک کامہ بغیرہ ان مہنوں میں آتا ہے اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کی کمپنی آپ کا کفیل بغیرہ آپ کا ایک کامہ ہی نہیں لگا رکھا ہے تو آپ کے لئے ٹینشن ہونے والی یہ وہ کیسے اگر آپ باہر کہیں تنازل کروانا چاہتے ہیں خود سے اپنا تو بعد میں آپ کو یہ لائسنس بغیرہ بھی بنوانا پڑے گا کیسے بنے گا اور اس میں کون کون سا شعبے آئیں گے یہ اس چیز کے مطلب سے بات کریں گے ازاد بندوں میں اکثر ہوتا ہے کفیل بغیرہ سے اگریمنٹ کیا سوری میرے گلے میں کچھ مشکل ہے اس وجہ سے اگر آواز میں تھوڑی ڈلے آپ کو یعنی کہ میں سلو بول سکتا ہوں اگر آپ ازاد بغیرہ کامکار رکھیں کفیل صاحب نے کچھ اگریمنٹ بغیرہ کیا ہوا تو اس صورت میں آپ کا کفیل اس چیز کا مصول نہیں ہے کہ آپ کا لائسنس ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس اگر سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے آپ خود مصول ہیں کفیل آپ کو بول دے گا اپنا بنواہ کر لے ہو آپ کسی میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو آپ کسی مکتب والے کے پاس چلے جائے گا جیسا کہ مکتب ہوتے ہیں نا لیل سفرات تو وہاں پر کسی اردو جاننے والے کے پاس چلے جائے گا اس سے بات کر لیجئے کہ وہ آپ کو اس کے متعلق بتا دے گا کہ ہم آپ کو بنواہ کر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں یا آپ کو کس ادارے میں جانا پڑے گا یہ میں آپ کی سہولت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ پچاس سوریل ایک قرائے لگا کر کہیں اور جائے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مکمل وہ آپ کو تفصیل بتا دے گا کسی بھی مکتب والے کے پاس چلے جائے گا آپ کو اگر بنواہ کر وہ دے دے گا تو وہ زائد پیسے لے گا آپ سے اس کے جیسا کہ کرونا میں بہت سے بھائی فس گئے اور جب میں نے پتا کروایا ایک دوست کا خود سے کہ وہ اس کا اقامہ وغیرہ نہیں بڑھا ہے تو جوازات سے کنفرم کروانا ہے کہ اس کا اقامہ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا تو سوریل لیں گے ہم اس چیز کا کنفرم کرنے کا آگے بڑے نہ بڑے وہ ان کی مرضی ہے یعنی کہ جوازات سے آپ کو کنفرم کر کے بتا دیں گے کہ فلاں وجہ سے ان کا اقامہ نہیں بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی وہ زائد فیس لیتے ہیں مکتب والے اچھا ابھی یہ جو مہنے وغیرہ ہیں ان میں سن لیں ڈیٹیلز سن لیجئے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گی عامل تنظیح وقی الملابس یعنی کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو جیسا کہ مقصلہ میں کام کرتا ہے اچھا اس میں مقصلہ جبر بڑھا ہے کمپنی ہے آپ نے چھوٹا سا اپنا مقصلہ بنائے ہوا ہے یا کسی کے ساتھ آپ کام کر رکھے ہیں یعنی کہ مقصلہ کے اندر ہوتا کہ ہے آپ کو پتا ہے جی آپ کپڑے دھو رکھی ہیں ان کو پریس کر رکھی ہیں اور کمبلز وغیرہ جو بھی ہے جی اس صورت میں آپ کے پاس اس چیز کا لائسنس ہونا چاہیے پہلے ہوتا تھا آپ نے اپنی شاپ میں بل دیا کہ پرمیشن وغیرہ لٹکائی ہوئی ہے وہ بل دیا سے منظور شدہ آپ کی پکچر وغیرہ اس کے اوپر لگی ہوتی تھی ابھی آپ کو اس کے ساتھ اپنا لائسنس بھی لٹکانا پڑے گا ٹھیک ہے جی اچھا بکالہ کے مطلق یہ پہلے ہی الاؤنسمنٹ ہو چکی تھی میں اس ٹیم ادا بھی یعنی کہ ٹاپ آف دی فیفا جزان سے آگے اس طرف تھا تو وہاں پاکستانی کے بزرگ تھا جی بکالہ کے اوپر اس کو میں نے پوچھا تھا یہ کیا چیز ابھی تو وہ مجھ کو بہ رہا تھا یہ ابھی لائسنس ہے میرا یہ کفیل نے بنا کر مجھے بھی جائے یعنی کہ بکالہ کے اوپر تو یہ پہلے ہی الاؤنڈ ہو چکا ہے ابھی دوسرا اس میں سننے جی ملابس بال بخار یعنی کہ سٹریم ایبل یا سمپل لفاظ میں استری اگر آپ استری کر رہے ہیں کپڑے وغیرہ یہاں آپ درزی ہیں یہ بھی کلیے کروں گا آپ کو اسی مہنے اسی زمرے میں آئیں گے آپ بھی آپ کپڑے سلائی کرتے ہیں کپڑے استری کرتے ہیں آپ کسی مقصرہ میں کام کر رکھے ہیں تو آپ بھی اسی زمرے میں آئیں گے آپ کو بھی اپنا لائسنس بنانا پڑے گا اچھا لائسنس کیسے بنائیں گے اس کے مطلب انشاءاللہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایک دو باتیں شیئر کروں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے آگے لکھوائی شکل گسلات ملابس دھونے وغیرہ وغیرہ عامل غسیل وغیرہ یعنی کہ وہی رضائی وغیرہ اور اس کے علاوہ جو بھی لوازمات وغیرہ ہیں یعنی کہ مقصلے کے متعلق کوئی بھی اچھا ہوتا کیا ہے عامل آئیڈی ٹھیک ہے عامل تنظیف عامل تنظیف بھبانی آما ابھی ہیں عامل لیکن آگے کتنا کچھ لکھا ہوا ہے مقصلے سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی مہنہ ہے جس میں آپ کا لکھا ہو ساتھ میں مقصلہ تو آپ کو بھائی اپنا لیسلس چاہیے ٹھیک ہے جی ابھی جو دوسرے ہیں جی وہ سن لیں یہ جو نجار وغیرہ کے متعلق یہ جو مکمل تفسیر یہاں پر آپ کو بتا رہتا ہوں میں منجد اساس یہ مہنے سن لیں نجار اساس نجار اساس عام اور ساتھ میں میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں نجار باب و شبات نجار جدران و ازیاد نجار ڈیکور نجار ڈیکور عام حداد حداد ابواب فنی المونیم فنی اللہ سوری حلم اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں کرے گا ہوں جی ابھی اس میں وہ تمام مہنہ ہیں جو بھائی المونیم لخار فرنیچر ویلڈر ڈیکوریشن کارپینٹر مقصلہ مجانے آپ کو بتا دیا ہے یہ تمام تار اس میں آئیں گے اب یہ سن لیں آپ لکڑی کا کوئی دروازہ بناتے ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں آپ المونیم کی کھڑکییں بناتے ہیں جو کہ سعودیرے بھی ہمیں عام ہیں جی آپ نے تریق فلسطین کو پر چلئیے ہیں بنی مال کے باہر ایسے لائن سے دکانے بڑی ہوئی ہیں یہ تمام بندے بھی اور اس میں لخار یعنی کہ کوئی بھی لخار کی چیزیں بنانے والا گیٹ ونڈو وغیرہ اور ویلڈر جہاں آپ کسی شاک وغیرہ پر کام کار رکھیں ہیں ویلڈنگ کا آپ کے پاس بھی یہ لیسس آپ کو بھی چاہیے ڈیکوریشن ڈیکوریشن سے مراد ہے گھروں میں کلین وغیرہ پردے وغیرہ ایسی کچھ ڈیکوریشن کرنا مقصلہ کے متقار پینٹر وغیرہ کے مطلقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں ابھی یہ تمام تر یعنی کہ جس بھی بھائی آپ کے مہنے کے ساتھ اجار لکھا ہوگا نجار سوری اور یہاں پر میں نے وہ مہنے آپ کو بتا دیتی ہیں پچر شاید ابھی بھی ساتھ میں وہ چلا کر آپ کو دکھا رکھا ہوں یہ تمام تر مہنے نجار میں آتے ہیں ان تمام مہنوں میں سے آپ کا کوئی بھی ایک مہنہ ہے تو آپ کو یہ لیسس چاہیے اگر نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کا مہنہ تو یقینی بات ہے آپ کا مہنہ کچھ اور ہے اور کام آپ یہ کر رہے ہیں بہرحال جی اگر آپ کا ایسا کوئی مہنہ ہے ان میں سے کوئی ایک تو آپ کو یہ لیسس بنانا پڑے گا ابھی کارپینٹر کے مطلق آپ کو بتا دوں میں اس میں بہت سے شعبے بتائے گئے ہیں کارپینٹر کے مطلق اس میں یہ بھی ہے جی میں نے ابھی ایک چیز اور یہاں پر دیکھی تھی وہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا داتا ہوں کارپینٹر میں کار کے مطلق کوئی بھی کسی کی سمکہ حوالے سے متوتد پیشوں میں لائسس کی ببندی لگا دی گئے ہیں مثلا ریڈیٹر ریڈیٹر کا خراب ہے جی کسی کا آپ اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹیکنیشن لائٹ وکل آپ لائٹنگ وغیرہ یعنی کہ کار ہوای جسے بول سکتے ہیں آپ مینٹینس ٹیکنیشن کار الیکٹریشن وہ ہی الیکٹریشن آگے جی گاری کا شیشہ لگانے والے کار مکینک چھوٹی گاریوں کی ٹیکنیشن بھانچے گار ڈینٹر گاریوں کے اے سی کا مکینک یعنی کہ آپ کے کوئی آپ کا کوئی بھی مہنہ ایسا ہے نا جس میں بھائی سیارہ لکھاتا ہے مہنے کے ساتھ ٹھیک ہے کار پینٹر میں آپ کا مہنہ آتا ہے تو آپ کو اس چیز کے اوپر بھی لائسس کی ضرورت ہے ابھی لائسس کے متعلق آپ کو ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں ابھی یہ ایک آپ کو ایسا نہیں ہوگا بھائی جیسا کہ ہم نے ایک گاڑی کا لائسس بنانا ہے ہمیں وہاں پر جا کر دو سال کی فیس پی کرنی پڑے گی اس کے بعد ٹرائی دینی پڑے گی اس کے بعد گاڑی چلا کر دکھانی پڑے گی بعد میں شکتہ صاف میں بیٹھے گا پھر ہمیں لائسس بعد میں ہم کمپیوٹر پاس کریں گے پھر ہمیں لائسس آلاوڈ ہوگا پھر ہم یعنی کہ وہ تو کسی روڑ بغیرہ کے اوپر گاڑی چلا سکتے ہیں تو ایسی صورت ایسی سکتی نہیں ہوگی اس کے مطلق آپ جس چیز میں ماہر ہیں آپ کو صرف سمپل یہ کرنا ہوگا کہ آپ وہاں پر جائیں گے جا کر اپنا وہ آپ سے پوچھ گوچھ کریں گے اس کے مطلق یہ کہاں سے ابھی آپ ویلڈنگ کے کام کر جاتے ہیں وہ آپ کو بولنگے کہ ویلڈنگ کیسے کرتے ہیں آپ بتا دیں گے ایسے کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں یہ سمپل سیک طریقہ ہے اس کے مطلق پریشان لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جانا ہے سمپل ایک ٹیسٹ ہے آپ نے پاس کرنا ہے اس میں کوئی بھی کسی قسم کمیٹیوٹر والا ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کو لیسنس چاری کر دی جائے گا اور آپ کا اکامہ ہی تب تجدید ہوگا جب آپ کے پاس وہ لیسنس ہوگا ورنہ آپ کا اکامہ ہی تجدید نہیں ہوگا مزید آپ کو اس کے مطلق کچھ اور پوچھنا ہو تو مجھے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو طرف نہ کروں گا